سو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جمعیت علماء ہند انڈین مسلم کی لارجسٹ آرگنائزیشن ہے ویڈ ٹویل ملین پرائیمری ممبرز ایڈیز لارجسٹ مسلم آرگنائزیشن ویڈ مور دین ہنڈیڈ یرز اول آرگنائزیشن اور میں اس کا جنرل سیکریٹری ہوں جمعیت علماء ہند نے کشمیر کے ایشو پر دس 11 سپٹمبر میں ایک اپنی جنرل کونسل کی میٹنگ بلائی تھی اور اس جنرل کونسل کی میٹنگ میں ایک ریزولیشن پاس ہوا ہے اس کے تین پارٹ ہے ایک پارٹ ہے لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس وقت وہاں کی جو سیچویشن ہے اس کے لیے گورنمنٹ سے کہا گیا کہ اس سیچویشن کو جلدی سے چینج کیا جائے ایز کیا جائے اور لوگ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے سیکنڈ پارٹ ہے یہ کہ باہر کا جو انٹرفیرنس ہے کنٹری کے انٹرنل ایشوز میں پاکستان کی طرف سے پڑوسی ملکوں کی طرف سے جو انٹرفیرنس ہو رہا ہے وہ انٹرفیرنس ہم کو ایکسپٹیبل نہیں ہے کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ تھا ہے اور رہے گا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے انڈیا کی انٹیگریٹیو پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا یہ انڈین مسلم کا انڈین کا تو ہی ہے انڈین مسلم کا پرسپیکٹیو ہے یہ اور یہ کچھ نیا نہیں ہے نائنٹین ففٹی ون میں نائنٹین سکسٹی تری میں اور اس کے بعد ٹو تھاؤزن نائن میں اور دین ابھی تو یہ جمعیت علماء ہند اس بات کو پہلے سے ففٹی ون میں کہا سکسٹی تری میں کہا ٹو تھاؤزن نائن میں کہا اور اب کہا ہے تو یہ ایک پرانا ہمارا اسٹینڈ ہے اس اسٹینڈ کو دوبارہ سے کہا گیا ہے